اس میں ہرجی کیا ہے؟ اس میں ہرجی کیا ہے؟ دانس ہی تو کیا ہے؟ And yet this girl who danced in a video on TikTok made two crore rupees چاہے وہ party ہو رہی ہے والا ویڈیو ہو چاہے وہ اس طرح کا کوئی ویڈیو ہو یا کوئی بھی اور ہو کسی بندے نے کچھ بھی کہہ دیا چھوٹا موٹا فضول تھی بات ہوگی اس کو آپ نے وائرل کر کے وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے جس نے کوئی اپنیلی کوئی دانس کیا ہے ویڈیو بنایا کسی گانے کی اوپر اور وہ گانا جو ہے وہ وائرل ہوا پھر وہ ایک ہماری ہے انکر پرسن نیدہ یاسر جو ہے ان کے شو پہ وہ آئیں مگر تم ماشاء اللہ آکیلی گئی سٹیج تو تم confident ہو پہلے سے پھر مجھے ایک میم شیئر ہوا پتہ میں یہاں پہ سکرین پہ آجا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایچی سی نے کہا ہے کہ جی چار ہزار ہمارا جو پی ایچڈیز ہیں وہ unemployed ہیں and yet this girl who danced in a video on TikTok made two crore rupees allegedly ایک ریسنٹی نا ایکسپریس ٹریبیون نے بھی ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اپنے پتہ نہیں کسی پلات فارم پہ ساملی شیئرڈ ویڈ می جس میں ایک باپ اور بیٹی ڈانس کر رہے تھے اور لگا ہوتا کیوٹ فادر ڈاٹر ڈانس at some kind of wedding what I'm saying is کہ ہم لوگ کیوں چاہے باپ کے ساتھ ہی کر رہی ہے لڑکی اور بہت کچھ بچی چھوٹی بچی نہیں ہے she's not a baby right وہ جو ڈانس ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں why are we trying to glorify کہ ہم اپنی بچیاں نہ چاہیں ہم کہتے ہیں ہم آشک رسول ہیں ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انشاءات فرماتے ہیں کہ کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی تباہ کرو کیا یہ نبی کا طریق ہے یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یعنی وہ جو حضرت فاطمہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں جن کو اپنی حیاء کیتنی فکر تھی حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں یعنی امہات المومنین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اپنی حیاء کیتنا تھا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں مسلمانوں کی بچیاں وہ بچیاں جن کے نام بھی ایسے ہوں گے کہ کسی کا عائشہ ہوگا کسی کا فاطمہ ہوگا کسی کا زینب ہوگا ان لڑکیوں کو ہم ٹی وی پہ لائیں ان کو ہم ٹک ٹاکر بنائیں ان کو ہم کہیں کہ جی آپ انسٹرگرام موڈل بنیں آپ اپنے آپ کو ڈسپلے کریں اس طرح سے کریں مطلب مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس میں حرجی کیا ہے اس میں حرجی کیا ہے دانس ہی تو کیا ہے تو چلو یار دانس آپ نے کیا ہے آپ نے پورے مجمع کے سامنے کیا چلو اببہ جانا آپ کے ساتھ آئی یا کوئی اور جلیں آپ کا محرم اگر آپ کے ساتھ گھر میں چلو وہ بات ٹھیک ہے اس کو پھر شاید ہم ایکسپٹیبلیٹی میں لے جائیں ان لوگوں نا موریلٹی کا وہ سمجھانے کیلئے پتہ کیا کرنا چاہیے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے دانس کپڑوں میں کیوں کیا تھوڑے کپڑے کیوں اتارے پورے کپڑے کیوں نہیں اتارے پھر نا ان کا وہ چیز جاگے گی اگدم سے کہ نہیں نہیں وہ تو غلط ہوتا ہے پورے کپڑے اتارنا تو غلط ہوتا ہے اچھا یہ غلط کا میار آپ کہاں سے لائیں let's get back to the origin یہ غلط کا میار جو آپ نے سٹاپ لگایا نا کہ ڈیسنٹ کپڑے پہن کے جو آپ کو ڈیسنٹ لگ رہے ہیں بال کھلے ہوئے ہیں ٹائٹ لباس ہے اور آپ کے سٹیپس کیا کیا ہیں یہاں تک آپ نے سٹاپ لگایا ہے آپ کا دین یہاں سٹاپ نہیں لگا رہا ہے سٹاپ اس سے پہلے لگا رہا ہے بہت پہلے سٹاپ لگا رہا ہے ویسٹرن ورلڈ کی ایلیٹ لڑکیاں جو کہ شاید امریکن ڈریم بھی لیو کر چکی ہوں ان کو اسلام کا پتہ چلتا ہے وہ اسلام قبول کرتی ہیں اپنے آپ کو کور کرتی ہیں اسلام کی true values کو پہچانتی ہیں اسلام نے ایک وومن کی باڈی کو کیا status دیا ہے اس کی موڈسٹی کی حدوں کو پہنچ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو کور کرتی ہیں اور یہاں ہم born muslims جو ہیں ہم اپنے کپڑے اتارنے پر جائے ہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے پاکستان کے مسلمانوں میں اور اوروں میں بھی بھئی وہ تو فیملی ہے فیملی میں صرف کیا ہم نے اس نے فیملی میں کیا فیملی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم قرآن نہیں پڑتے اور اتنے بھولے بس رہے ہیں کہ اللہ سمان اللہ نے کوئی limits لگائی ہیں بڑی clear ایک ایک رشتے کا نام لے کہ سرطن نور آیت نمبر 31 کو پڑھیں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بزی ہے اور اتنا king of the kings ہے اور خالق ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ایک ایک رشتے کا نام لینے کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا کہ جو آپ کی husband کی دوسری wife سے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے محرم ہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہاں limits لگائی ہیں وہ جو فیملی ہے فیملی میں limits ہیں دو بندے جو آپ دو بندے یعنی مرد اور عورت جو آپ اس میں شادی کرنے کے قابل ہیں اللہ نے ان کو نام محرم قرار دیا ہے یہ بھی ایک بڑی confusion ہمارے یہاں پہ پہلی ہے یہ family 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 میں کیا ہوتا ہے میں اس بات پر حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ ہم ہمارے role models کون لوگ ہیں دیکھیں ہر بندہ ہر بندے میں اچھی qualities بھی ہوتی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس quality کو آپ اٹھا رہے ہو دیکھو مطلب کس quality کو آپ اوپر لے کے آ رہے ہو کس quality کو آپ ٹی وی پہ لے کے آ رہے ہو کس quality کو آپ بتا رہے ہو کہ یہ باعث سے فخر بات ہے یعنی کیا اب ہم اپنے آپ کو یہ کریں کہ بس ناچو اور پیسے کے مانے ناچو اور پیسے کے مانے ہم کون لوگ ہیں ہاں ہم بس ناچے لکھانے والے ہیں یعنی so much wrong is happening and so much more wrong is coming our way and still we're not waking up میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز مجھے بہت ڈھراتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور حضرت فاطمہ آ جائیں اور حضرت عائشہ آ جائیں حضرت خدیجہ آ جائیں اور وہ ہمارے یہ پروگرامز دیکھیں نیدہ یاسر کے شو پہ وہ آئیں وہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں وہ خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے ان کو غصہ آئے گا یہ سب کچھ دیکھیں یہ خوشی ہوگا